نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھ فیس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے 29 ستمبر 2030 کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو بھی ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا what is the name of the first indigenous aircraft carrier of India تو بھارت کے پہلے سودیشی ویمانواحق پوت کا نام کیا ہے تو انسر تھا وکرانت اور آپ سب ہی نے انسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں who has recently been appointed as the country's head of wholesale banking by yes bank تو حال ہی میں yes bank نے کسے تھوک banking کا دیش کا پرمکھ نیوکت کیا ہے آنسر ہوگا منیش جین کو کس کو منیش جین کو دھیان رکھے گا منیش جین کو country کا head appoint کیا گیا ہے wholesale banking کے لیے yes bank کے دوارا انہوں نے روی تھوٹا کی جگہ لی ہے yes bank کی بات کریں تو 2004 میں اسے found کیا گیا ممیز کا headquarter ہے تو recently میں جو appointments related questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا ملیالم actor ہے کون سوریس گوپی ان کو appoint کیا گیا ہے ستجیت رے film and television institute میں کولکاتا based ہے یہ اور بھارت ہیوی electrical limited جس کے ڈائریکٹر appoint کیے گئے ہیں تجندر گوپتا میتا واسسٹ یہ chairperson بنی ہے ہریانہ film and entertainment council کی african union 21st member بنا ہے g20 g20 group کا اور امیتاپ کان g20 کے شیر پاتھے بھارت کی طرف سے نیس کوم جس کے chairman اور managing director راجیندر نامبیر بنے ہیں اور سیام سندر گوپتا principal chief operation manager of central railway appoint ہوئے گابون کے interim president oligyu نگیما کو appoint کیا گیا ہے اگلا question who won the fifth gold medal for india in the 19th asian games تو ابھی recently میں آپ کو پتا ہے 19th asian games organize ہو رہے ہیں وہاں پر بھارت بھی participate کر رہا ہے چائنا چائنا کے ہانگ جو میں اسے organize کر آیا جا رہا ہے وہاں پر بھارت کو پانچوا gold medal کس نے دلایا ہے answer ہوگا shift core samra نے کس نے shift core samra نے تو یہاں پر دھیان लکھے گا shift core samra نے یہاں پر بھارت کو پانچوا gold medal 19th asian games اس میں suitor کی suiting کی category میں دلایا تھا 50 meter rifle event میں انہوں نے gold medal جیتا ہے اس سے پہلے 25 meter کی جو pistol event ہوا تھا اس میں بھارت کی جو women's ہیں انہوں نے gold medal جیتا جس میں منو بھاکر ایشا سنگ اور ریدھم سانگوان جی سامل تھے اب جو sports related current verse بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا ایشن games میں یونکہ ہانگجو چائنا میں ہو رہا ہے تین musket کو announce کیا گیا انتیم پنگ یہ bronze medal بھارت کے لئے world wrestling championship 2023 میں دلوا چکے ہیں carlos سیز singapore grand picks کو یہ جیتے ہیں اور انڈیا کے team جس ایشن cuff 8 time جیت لیا ہے کرکٹ کی بات یہاں پر ہو رہی ہے پراوینا انجرا اودھے پور سے بلانگ کرتی ہے miss international india 2023 کا کتاب جیتا مہاراست جس نے پانچ و national wheelchair rugby championship 2023 کا جیت لیا جرمنی کی team نے فیبا basketball world cup 2023 جیت لیا منس کی indian team نے bronze medal جیتا ہے ایشن table tennis championship 2023 ایشن گیمز میں موہن باغان سوپر جائنٹ انہوں نے دورنڈ cup 2023 کو جیت لیا پریان سین راجستان سے بلانگ کرتی ہے miss earth india 2023 کا کتاب جیتی ہے اگر آپ کوئی ebook purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ebook کو purchase کر سکتے ہیں اس میں 8 مہینے کا current cover کیا ہے اور 8 مہینے میں 2000 best questions کو select کیا ہے یہ اگر آپ purchase کرتے ہیں تو ہندی اور انگلیز دونوں بھاسا میں ملے گی ٹی 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 بینک نے کس سہکاری بینک کا لائسنس رد کر دیا ہے انسر ہوگا یہ kapol cooperative bank the kapol cooperative bank کا لائسنس ربی کے دوارہ رد کیا گیا ہے دھیان رکھے گا جو kapol cooperative bank limited ہے ممبئی based ہے اور اس کو ربی آئی نے اس کا لائسنس رد کر دیا ہے کیوں کیا گیا اس ٹھیک آر بی آئی کی بات کر تو آر بی آئی کو 1935 میں 1st اپریل کو فارم کیا گیا اس کو nationalization اس کا 1949 کو 1st january کو کیا گیا تھا آر بی آئی آر بی آئی کو بھارت کی سرکار اون کرتی ہے انیشل اس کا headquarter کلکتہ میں بعد میس کا headquarter Mumbai shift کیا گیا 1937 میں چار سال کا کارکال ہوتا ہے ان کے director کا سکتی کاند داش جی اس سمیے پر اس کے director ہے اگلا کوششن which state government has decided to appoint a woman in charge in one more police station along with Mahila police station in every district in September 2023 تو کس راج سرکار نے ستمبر 2023 میں پرتیک جلے میں محila پولیس تھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور پولیس تھانے میں ایک محila پربھاری نیوکت کرنے کا نیرنے لیا ہے انصر ہے یہ اتر پردیش نے محila کو سکتی کرن بنانے کے لیے محila کی سیفٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے یوگی آدھتنا نے 25 ستمبر کو ایناوسمنٹ کیا کہ ہم جو پولیس سٹیشن ہے اس میں ایک پوزیشن بنانے والے ہیں جسے محila اس کا چارج لیں گی اور محila کی پرابلم کو سول کرنے کی کوشش کریں گی جہاں رکھے گا محila کو empower کرنے کی اس میں بات کی جا رہی ہے اتر پردیش کی بات کریں راج جی کے روپ میں 1950 میں اسے فاؤنڈ کیا گیا لکھنو ڈسٹرک 75 آنندی بین پٹیل گورنر ہے یوگی آدھتنا چیف منیسٹر ہے لائس لائس لائچ نیشنل پارک اس کو 1977 میں بنایا گیا بنایا پہلے گیا تھا دوسرے نام سے بعد میں اس کو نیشنل پارک بنایا گیا نوٹنگ کی راس لیلا کجری جور چپیلی یہاں کے ڈانس ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن آفٹر ہاو منی ایئر ڈردہ انڈیان ٹیم ون دا گولڈ میڈل in horse riding competition in Asian games تو Asian games میں گھڑ سواری پرتیو گیتہ میں بھارتی ٹیم نے کتنے ورث بعد سوڑ پدک جیتا ہے بھارت نے ایک اور سوڑ پدک گھڑ سواری پرتیو گیتہ میں 41 سال بعد جیتا ہے دیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے تو 41 سال بعد بھارت کو گولڈ میڈل ملا ہے دیان رکھے گھڑ سواری کی پرتیو گیتہ ہوئی تھی اس میں اور ایسا کارنامہ بھارت نے 40 سال بات کیا ہے اس میں ایک ٹیم ایونٹ تھا اس میں بھارت نے گولڈ میڈل جیتا جس میں کون انوسا اگروالا اور ہرید کیرتی چڈڈا اور دیوکیرتی سنگھ سدپتی حزیلا یہاں پر سامیل تو چار لوگ تھے جنہوں نے یہاں پر تیم ایونٹ کیا گھڑ سواری میں اور 41 سال بعد بھارت کو گولڈ میڈل دلا دیا پہلے گولڈ میڈل کی بات کرے گھڑ سواری میں آسپا جس کی بات ہو رہی ہے ان ارنی ناگا لینڈ فور ہاو مچ ٹائم ٹل سیپٹیمبر 2023 تو سیپٹیمبر 2023 میں کین سرکار نے ارنی ناگا لینڈ میں سسستر بل وشیش ادھکار ادھنیم کو کتنے سمائی کے لیے بڑھا دیا ہے انصر ہوگا یہ چھے مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا ہے دھیان رکھے گا چھے مہینے کے لیے آسپا ایک اکتوبر سے پھر سے بڑھا دیا گیا ناگا لینڈ اور ارنی پردیش میں ناگا لینڈ جس کی چیف منسٹر نیفیور ریو کیپٹل کوئی ما ہے اب آسپا کی بات کریں تو یہ ایک سپیشل آرم آرم کو ایک سپیشل پاور دینے والا آرڈننس ہے جس کو 1942 میں quit انڈیا مومنٹ کے مادیم سے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی اس ٹائم پہ چرچاؤ میں تھا اس کے بعد عسام کے کچھ ایڈیا میں 1955 میں یہ ایکٹ لگا گیا اور ایسا ہی 1990 بنایا گیا تھا 1972 میں اس ٹائٹ بعد میں اس کو 1987 میں بنایا گیا capital ایٹا نگر district 25 governor keval trivik kram پر نایق ہے چیف minister پیما خانڈو سکھٹی یہاں پر legislature میں assembly میں seats ون راج صبح میں ہے اور دو یہاں کی لوگ صبح ہمیں ہے ہائی کوٹ یہاں کا گھواتی ہائی کوٹ کے انتر ایٹا نگر بنچ اسٹیبلیس کرتا ہے جہاں سے اس کے cases کو ہینڈل کیا جاتا ہے نیشنل پارک کی بات کریں تو مولن نیشنل پارک اور نام دفع نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کوشن in وچ سٹی واز دا تھرٹین انڈو پیسیفک آرمی چیف کانفرنس ہیلڈ تو تیروے نمبر کی انڈو پیسیفک سینہ پرموک کا سمیلن کس سہر میں آیوجت کیا گیا آنسر ہوگا یہ آیوجت کیا گیا ہے نئی دلی میں کہاں پر نئی دلی آنسر یہاں پر بلکل صحیح ہوگا دھیان رکھے گا انڈو پیسیفک جو آرمی چیف کی کانفرنس ہے 26 اور 27 سیپٹمبر کو نئی دلی میں آرگنائز کرائی جا رہی ہے پہلے دن بھارت کے جو راجناز سنگ جی نے اس ایمنٹ میں پارٹسپیٹ کیا ویسے اس میں جو دوسری کانٹریز کے جو ہیڈ ہے آرمی اس کے وہ بھی یہاں پر آکر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کو لیڈ بھارت کی طرف سے کیا جا رہا ہے بھارت کے جو آرمی چیف ہے جنرل منوج پانڈے جی کے دوارہ دلی میں آرگنائز ہو رہی ہے تو دلی کو ریوائز کر لے 1911 میں اس کیپٹل بنایا گیا 1956 میں اس کو یونین تیرٹری بنایا گیا 1992 میں اس نیشنل کیپٹل تیرٹری بنایا گیا فاؤنڈ کیا گیا آننگ پال تومر کے دوارہ کیپٹل نئی دلی ڈسٹرک یہاں کے گیارہ ہے گورنر وینے کمار سکسینہ چیف منسٹر ارون نکیج ریوان جہاں پر 70 سیٹ راہ سبا میں 3 سیٹ اور لوگ سبا میں 7 سیٹ یہاں سے آتی ہیں اگلا کوشن which انڈیان city is the host of wind energy انڈیا 2023 summit تو کون سا بھارتی سہر wind energy انڈیا 2023 سکر سم ملن کی میجبانی کر رہا ہے آنسر 2023 summit چین نئی میں organize ہوئی پانچ نمبر کی international trade fair ہے تم نادو میں اس کو organize کر آیا گیا بھارت اور ڈینیس energy partnership کے مادھیم سے اس summit کو final کیا گیا تم نادو میں اس راجی کے روپ میں بنایا گیا چین نئی capital 38 district governor آر این روی ایم کے سٹالین چیف منسٹر لیس لیچ چا یونی کیمرال جہاں کی assembly میں 234 seat لوگ سبھا میں 39 seat راج سبھا میں 18 seat اور مدرہ سائی کوٹ کے انتر گتی آتا ہے اگر نیشنل پارک کی بات کریں تو گنڈی نیشنل پارک گلف آف منار میرائن نیشنل پارک اندرہ پیردرشنی اندرہ گاندھی نیشنل پارک اور مدھ ملائی اور مکورتی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے اگلا کوششن which countries are fighting for نگور کرباک reason تو نگور کرباک چھتر میں کون سے دیش لڑ رہے ہیں انسر یہاں پر ارمینیا اور اجربیجان کا کے ماؤنٹین کی طرف سے لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اجربیجان اور ارمینیا دھیان رکھے گا 1980s میں بھی اور 1990s میں بھی دونوں دیش کی اسی لئے جھڑپ دکھی تھی اجربیجان کی بات کریں تو یہ located ہے ساؤتھ کاکسس ریزن میں باکو کیپٹل ہے اوفیشل لینگویج اجربیجان ہے اسلام یہاں کا ریلیزن ہے دھیان رکھے گا اور اگر ارمینیا کی بات کریں تو ساؤتھ کاکس ریزن میں یہ بھی اولیبل ہے اس کی کیپٹل یہ ریون ہے ارمینیا یہاں کی لینگویج ہے اور میجر ان کا جو ریلیزن ہے وہ کرسچن ہے آگے بات کریں اگلا کوشن تو ویشو ریبیز ریوز کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا 28 سیپٹیمبر کو 28 سیپٹیمبر کو ہم اسے اوبزر کرتے ہیں اس کی ریبیز کی ریبیز کی اوبزر کی جاتا ہے جونوٹک ڈیسیز ہے دھیان رکھے گا ایکیوٹ اس کے سمٹم ساتے ہیں وارٹر یہ وائرس ہو جائے تو اب لاسٹ کے کرن ریوائز کریں تو وحیدہ رحمان یہ دادا صاحب فال کے لائف ٹائم اچیمنٹ اوارڈ کے لئے سیلیکٹ ہوئی ہے نیو یورک جہاں پر ہوسٹ کیا گیا ہے سسٹنیبل ڈیولپمنٹ گول سمٹ ستمبر 2023 میں ہریون نارائن سنگھ نائن برک پارلیمنٹ فورم کے لیڈ کرنے والے بنے ہیں بھارت کے راج سبھا کے ڈیپٹی چیئرمن ہے وکران پہلا انڈجینیس ائرکرافٹ کیریر ہے بھارت کا انڈیا نمبر ون پوزیشن پر سارے کرکٹ فورمیٹ پہ نپا وائرس آئی سی ایم آر اس کے دوارہ اس کے ورلڈ ٹیوریزم دے جب 27 سپٹمبر کو ہوتا ہے دیپیندر سنگھ آئی سب سے فاسٹس بنا چکے ہیں ہی نیپال کے پلیئر ہیں ٹو 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 ٹیو 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 یہ انڈیان آفیشل اینٹری آسکر دوہزار چوبیس کے لیے بھیجی گئی ہے آج کے قویز کی بات کریں تو آفٹر how many year did the Indian team win the gold medal in horse riding competition in the Asian games تو Asian games में horse riding championship میں بھارت نے کتنے سال بعد gold medal جیتا ہے کمنٹ box میں ڈیٹیل میں answer دی جی گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیواد